ہالیہ بارشوں سے نہ صرف شہر بلکہ شہر کے قبرستانوں میں بھی بڑے پرمانے پر تباہی ہوئی ہے اور شہر کے قبرستانوں میں ہزاروں قبریں بری طریقے سے دھد گئی ہیں کیمسی کے عملے نے اب تک قبرستانوں کی حالتوں سزانے کیلئے کوئی حدامات نہیں کیے آئیے ایسے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھیں شہر کے قبرستانوں میں صورتحال انتہائی اپتر ہو گئی ہے کیمسی کے عملے نے حالیہ بارشوں سے دھد جانے والی قبروں کی اثر انہوں تعمیر کے لئے کوئی حدامات نہیں کیے شہر کے قبرستانوں میں حالیہ بارشوں سے ایک لاکھ سزائید قبروں کو شدید نقصان پہنچا ہے ایک رپورٹ کے ملابے حالیہ بارشوں سے محمد شاہ قبرستان، یاسین آباد قبرستان، مانگو پیل قبرستان، مہات گوٹ، جمعہ گوٹ، شیر پاک ارونی، کارونی گیٹ اور شیر شاہ کے قبرستانوں میں ہزاروں قبریں بری طرح دھد گئی ہیں اور ان کی فوری مرمت کی ضرورت ہے بارشوں سے صفیح در نقصان گدری قبرستان، ساخیہ حسن قبرستان، ریڈی قبرستان اور میروا شاہ قبرستان میں ہوا ہے ان قبرستانوں میں صوفانی بارشوں سے بعض قبروں کے قدبے بھی ٹوٹ کر گر گئے ہیں لیکن کیمسی کے مہکمہ قبرستان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے مہکمہ قبرستان نے قبرستانوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کیلئے کوئی حضامات نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے بارشوں سے قبروں کو شدید نقصان پہنچائے اور ایک اندازے کا مطابق شہر کے دوست سے زائد قبرستانوں میں ایک لاکھ سے زائد قبریں دھد چکی ہیں دوسری جانب سن ہائی کورٹ نے بارشوں سے قبرستانوں میں ہونے والی تباہی کا نوٹس لیتے ہوئے مطالق افسران کو نوٹس ہی جاری کرتے ہوئے ان سے رپورٹ طلب کر لیے شہریوں کا کہنا ہے کہ قبرستان بھی مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہے ہیں اور شہر کے بیشتہ قبرستانوں میں لینڈ مافیا کا راج ہے لینڈ مافیا کے کارندوں نے زمینوں پر قبضے کا رکھے ہیں یہ کارندے قبرستان آنے جانے والے زائرین کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مطالق افسران قبرستانوں میں تعمیر و مرمت کے لیے مقتصفرن بھی ہڑپ کر لیتے ہیں بیشتہ قبرستانوں میں ٹھیکیزاری نظام قائم ہے گورکن قبروں کے لیے من مانی فیصے وصول کر رہے ہیں شہریوں ناکمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے قبرستانوں میں دھس جانے والی قبروں کی فوری مرمت کی جائے اور شہر کے قبرستانوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے فوری مرمت کی جائیں